کانپور آوٹر کے مہاراج پر تھانا اور اشٹی اپ ٹیم کو ملی بڑی سفلتا نیپال سے لائی جا رہی چرس فیروز آباد میں ہونی تھی ڈیلیوری بیہار کا گینگ یو پی میں لمبے سے کر رہا تھا چرس کی تذکری سو مبار دیڑ سام بڑی ماترہ میں چرس آنے کی سوچنا ملی سام قریب پونے سات بجے سی او صدر تھانا مہاراج پر اور ایسٹی اپ ٹیم نے اپنے نیٹورک کا استعمال کر مہاراج پوریستیت ایم جی اے کالج کے سامنے علاہ آباد کانپور مارک پر چرس ڈیلیوری کرنے کے لیے کھڑے تین یوکوں کو دھردبو چا جب بیگوں کی تلاصی لی گئی تو ان کے قبضے سے 18.491 کلوگرام چرس برامد ہوئی فروز آباد کے ڈیلر کو ہونی تھی سپلائی پوستارچ میں ابیوکتوں نے بتایا کہ ہم اس چرس کو نیپال سے لاتے ہیں تتا فروز آباد کے ایک ڈیلر کو یہ مال دینے کی بات ہوئی تھی ڈیلر دوارہ کانپور میں ہی مال لینے کی بات بتائی گئی تھی فروز آباد کا ڈیلر مال لینے آنے ہی والا تھا کہ پولیس دوارہ مال پکڑ لیا گیا ابیوکتوں کے پاس سے 1680 روپے بھارتی مدرہ و 2,050 روپے نیپالی مدرہ بھی برامد ہوئی ہے تین موبائل بھی برامد ہوئے ہیں اکھرنی نیوز کے لیے سمبادہ تانند سرما کی خاص رپورٹ کیا مال پکڑ لیا سر کتنے لوگ رکھتا ہے دیکھئے بھیدت کئی دنوں سے یہ ان کو پیل رہے تھے کہ میپال سے چرس آ رہی ہے اور یہ اس جنپت کے مال سے ہوتی ہوئی آگے آن رات روز آباد اور ڈیلیر کر جاتے ہیں یہ جیس بھی اس نے جاتے رہتی ہے یہ اس کو پیل رہا تھا اس پر ہم نے اپنی ٹیم ملائی ہی تھی اس کو پسٹ کیا گیا اور اس کے آراد پر کل جو رہا ہے فریق مونے صاحب بجے خانہ مہراد پر انترگر یہ ایم جی اے کالیس کے پاس ہمارے جو ٹیم میں لگی ہوئی تھی جس میں سیو صدر صاحب تھے مہراد پر کا پوست تھا ایسو صاحب اور اس ٹی اپ کی پوست تینوں نے صحیح طورت سے رہن کر کے تین موموں کو دگوش لیا جس میں ایک یہ رہنے والے تینوں بیہار کے ہیں ایک جگہ ہے بارڈر کی جگہ ہے جہاں وہاں سے رہنے والے ہیں یہ لوگ تینوں کے قبضے سے ربک 19 کےجی چرس برامت ہیں تینوں کے نام ہیں ایک رونت پٹیر بارڈر کی بارڈر کی ایک رہنے والے تینوں کے ایک رہنے والے تینوں کے ایک رہنے والے بارڈر کی بارڈر کی ایک بارڈر کی ایک بارڈر کی بارڈر کی بارڈر کی بڑن بہت یہاں کا کوئی لیتا چھتی کنی کسی نہیں ہے اب وہ علاق بات ہے نہیں کسی لے نہیں کسی لے بس